بچوں کا رمضان چلو روزہ رکھیں افطار چکھیں سہری بھی کریں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر باواز بلدن پرنا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ مادہ نینچہ دل کے ناظرین پیارے پیارے بچوں ننی منی بچیوں ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آگئے ہیں پرگیم بچوں کا رمضان آپ دیکھ رہے ہیں پرگیم بچوں کا رمضان بڑوں کے لیے ہے پرگیم بچوں کا رمضان بڑوں کے لیے بھی ہے زور لگانے پر توجہ ہے بڑوں کا ہے بچوں کا ہے بچوں کا رمضان بول تو رہا ہے پر سوچے بھی تو ساتھ میں سوچنا نہیں ہے سب بولنا ہے سوچ کے بولنا ہے کیا کرنا ہے ہاں تو بڑوں کا ہے بچوں کا ہے بڑوں کا تو میں نے کہا بڑوں کا آپ نے کہا بچوں کا رمضان لیکن یہ سب کا ہے بڑوں کا بڑوں بھی دیکھ سکتے نا اب یہ اچھ اچھی باتیں ہونے والی ہیں تلاوت قرآن ہوگی تو تلاوت سب کی ہے نا بھئی سب قرآن پاک سنتے ہیں کلام بھی سنیں گے ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی اور اس کے اندر کیا ہوگا علم دین کا خزانہ ہوگا تو وہ سب کے لیے ہوتا ہے نا بھئی ہاں کچھ ہی ہوتی ہے کہ ہم ذرا اثار اثار کر کے کریں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ بے آ جائے تو بھائی بچوں جو گناہ پر موجود ہیں اب آپ نے کہیں اور جانا نہیں ہے آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے پروگرام بچوں کا بچہ ایک ہی ہے آپ کا کام بچوں کا بچہ بھائی بہت تیز تیز آوازیں ما شاء اللہ یہاں پر آ رہی ہیں کیا بات ہے تھوڑا آواز کو سمع لکے بھائی اتنی بھی نہیں آواز نگا لیں یہ پتہ چلہ اس کے بعد پروگرامیت گلائی خراب ہو جائے امی پوچھے کیا ہو پیرے بچے تو بچہ بولے امی کیا کریں آپ پروگرام کا نام لے رہتے ٹھیک ہے بھائی تو تھوڑا آواز کبھی ہم نہ خیال کریں سب سے پہلے درود پاکی فضیلت شامل کریں گے ہم اللہ پکی آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو دن بھر میں مجھ پر پچاس بار درود پاک پڑے خوش قسمت ہے وہ شخص جسے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملانے کی سعادت مل جائے دنیا کی کوئی سیلیبریٹی ہوتی ہے شخصیت ہوتی ہے مشہور ہوتا ہم کیا کرتے کوشش کر کے کیا کریں اس سے ہاتھ ملالیں ہم ہاتھ ملالیں تو سب سے زیادہ سیلیبریٹی جو ہے دنیا کی سب سے مشہور سب سے عظیم ترین شخصیت کون ہیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سب سے عظیم ہے نا اللہ کی مخلوق میں تو ان سے جسے آتھ ملانے کا موقع ملے تو کیا کہنا اس کا تو اس کا کام کرنا کیا ہے یہ موقع کیسے مل سکتا ہے دن میں کتنی بار پڑھیں ہم درود تو انشاءاللہ ہمیں موقع ملے گا تو آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ جو بچے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں انہیں پتا ہے اس میں کیا کیا ہونے والا ہے درود پاک کی فضیلت ہم نے سن لی ہے تلاوت سنیں گے اور ترجمہ اور تفسیر بھی کچھ کچھ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے پھر کلام بھی انشاءاللہ مل کر پڑھیں گے اور کچھ ایکٹیوٹیز بھی ہوں گی جواب پر سواب بھی ہوگا بہت کچھ ہونے والا ہے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک رب اجعل هذا بلدا آمنا بلدا آمنا وانزق أخله من الثمرات من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن کفر فأمدعوه قليلا ثم اضطره ثم اضطره الى عذاب النار وابیس المصیر وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ رب لا تقبل منا اِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهُ جی پیارے بچوں سورہ بقرہ کی ہم نے تلاوت سنی ہے دو آیتوں کی اور جو گروہ پر بچے موجود ہیں آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے اب ہم اس کا ترجمہ بھی سنیں گے اور تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھیں گے بھی کونسی سورت کی تلاوت سنی ہے سورہ بقرہ اور اس کی آیت ہے آیت نمبر 126 اور 127 دو آیتوں کی تلاوت سنی ہے آج جب پرگیم آپ دیکھ رہے ہیں گروہ پر تو آج بھی ایک تاک رات ہے یعنی وہ راتیں جو آخری عشرے میں ہوتی ہیں رمضان کے جس میں سے کوئی رات بھی کونسی رات ہو سکتی ہے شب قدر ہو سکتی ہے تو اس شب قدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کے لئے کام کیا کرنا ہے اس میں زیادہ سیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے نیکی کریں درود پاک پڑھیں قرآن پاک پڑھیں اور بچے اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو تنگ نہ کریں آپ سو جائیں اگر کچھ اور نہیں ہو رہا تو کیا کریں سو جائیں ٹھیک ہے عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی اس کے بعد فجر کی نماز آپ پڑھ لیجے گا باجمات پڑھیں جو بڑے بچے ہیں باقی اگر رات میں عبادت ہو سکتی ہے بڑی اچھی بات ہے اور اگر نہیں ہو سکتی تو جو عبادت کر رہے ہیں ان کو تنگ عمی کر رہی ہیں عبادت نہیں کرنے دے رہے تو یہ نہ کریں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ سو جائیں تو انشاءاللہ سواب بھی ملے گا اور ابھی آپ ہمارا پرگرام دیکھ رہے تو اس میں بھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ سواب ملے گا یہ بھی جو ہے علم دین حاصل کرنا کیا ہے عبادت ہے علم دین حاصل کرنا کیا ہے اب دیکھیں ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سن لی اب اس کا ترجمہ سنیں گے سنیے گا دیکھیں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرص کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما اللہ نے فرمایا اور جو کافر ہو تو میں اسے بھی تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا پھر اسے دوزق کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے یہ ترجمہ ہم نے سنا ہے یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا مکہ مکرمہ دیکھا ہے کسی نے مکہ مکرمہ دیکھا ہے دیکھا ہے کہاں دیکھا موبائل میں ٹی وی پہ یعنی جہاں خانہ کعبہ تو دیکھا ہوگا ابھی کچھ بچوں کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کچھ کو نہیں خانہ کعبہ دیکھا ہے میرے بچوں ہاں توجہ رکھنی ہے جو پتا ہے بولے نہیں بتا تو یوں کر کے مو بھی لا سکتے ہیں اور نہیں بھی بول سکتے ہیں ہم انشاءاللہ بتا دیں گے ٹھیک ہے اور مسکراتے رہنا ہے کیا کرنا ہے ہاں ایسے نہیں دیکھیں کہ مجھے ڈر لگنے لگے آپ کیا ہوگی غصے میں خانہ کعبہ دیکھا نا جس کا تواف کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے کہاں پر کون سے شہر میں مکہ مکرمہ میں یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا ان آیات کے اندر وہ اس شہر یعنی وہ سٹی جو مکہ ہے اور جو خانہ کعبہ بنایا گیا اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جو بنایا گیا اس کا کیا معاملہ تھا وہ کنوں نے بنایا بھی انشاءاللہ ڈیٹیل ہم سنتے تھوڑا سا میں بتا رہا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اور وہ جو شہر ہے مکہ مکرمہ وہ کیسے آباد ہوا ٹھیک ہے ہمارا کون سا شہر ہے جہاں ہم رہتے ہیں کراچی ہے نا یہاں لوگ رہتے ہیں آباد ہے کب سے ہوا ہوا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ شہر کیسے آباد ہوا کیا معاملہ ہوا اور پھر وہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور آج کیا معاملات ہیں اور اس کے لئے کیسے اللہ پاک کے نبیوں نے دعا کی اب یہ سنتے ہیں ٹھیک ہے ہے نا انفرمیٹی بات کچھ کو ہو سکتا ہے پتا ہو کچھ کو نہیں پتا ہو اور اگر ہو سکتا ہے پتا ہو تو بچے بھولتے بھی تو جلدی ہیں نا جتی جلدی پتا کرتے ہوتی جلدی بھول بھی جاتے ہیں چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے آیت کونسی سنیے ہم نے کونسی دو آیتیں سنیے آیت نمبر ون ٹوئنٹی سکس اور ون ٹوئنٹی سیویں سیویں تو پہلے ون ٹوئنٹی سکس کا ہم خلاصہ سنتے ہیں ہوا کیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد دعا مانگی آپ نے خانہ کعبہ بنایا حضرت عبراہیم نے اللہ کی نبی ہے نا اور پھر آپ نے دعا کی اب یہ آپ کی دعا کی برکت ہے کہ آج وہ خانہ کعبہ کے پاس پورا مکہ شہر کس طریقے سے آباد ہے پہلے وہاں ایسی آبادی نہیں تھی آبادی سمجھے یعنی لوگ بغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی لوگ وہاں پر نہیں بستے تھے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی بدولت وہاں پر یہ آبادی ہونا شروع ہے اور خاص طور پر آپ کی دعاوں کی برکت ہے کہ وہاں وہ ایسی زمین نہیں ہے کہ جہاں پر چیزیں اگتی وغیرہ ہیں لیکن وہاں پر آج دیکھیں ساری نعمتیں ملتی ہیں انشاءاللہ کبھی عمرے پہ جائیں گے حج پہ جائیں گے جو دا کر دیکھیں گے کیا بات ہے وہاں کی ہے سبردست ویسے ہی برکت والی جگہ ہے اور ظاہری طور پر بھی بڑی رونقیں تو پہلے ایسا نہیں تھا اللہ پاک کے نبی نے دعا کی تو آج وہاں مزہ ہی مزہ ہے وہاں سکونی سکون ہے ہر چرہ کے پھل وہاں پر ملتے ہیں ہر طرح کی چیز وہاں پر مل جاتی ہے جبکہ وہ زمین ایسی بیسیکلی نہیں تھی تو ہوا کیا کہ حضرت عبراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور پھر آپ نے دعا کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے مومنین کے لیے رزق میں برکت کی دعا مانگی مومنین کون مسلمان مومنین مسلمان ٹھیک ہے اللہ پاک نے کرم کیا دعا قبول ہوئی اور اشاعت فرمایا کہ رزق سب کو دیا جائے گا مومن کو بھی اور کافر کو بھی لیکن کافر کا رزق تھوڑا ہے کافر کا رزق تھوڑا ہے یعنی صرف دنیاوی زندگی میں اسے ملے گا مرنے کے بعد پھر کافر کے لیے عذاب ہی عذاب ہے اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی تو مسلمان کے لیے برنے کے بعد بھی مزے ہی مزے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے لیے امن اور رزق کی فراوانی کی دعا کی رزق کی فراوانی فراوانی مطلب یعنی زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے وہاں پر رزق زیادہ ہو جائے اور اب دعا کیسے قبول ہوئی اس کا منظر میں نے کہا نا آپ جا کے وہاں پر دیکھ سکتے کہ دنیا جہاں کی نعمتیں خانہ کعبہ کے پاس مکہ مقربہ میں ملتی ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو اس دعا کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ مکہ پاک میں آجام انہوں سکون بھی ہے کوئی اس طرح کی وہاں پر معاملات نہیں ہوتے ہیں وہاں آمن اور سکون بھی ہے اور دنیا کے پھل اور کھانے یہاں پر باکسرت ملتے ہیں اچھا اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیکی کر کے قبولیت کی دعا کرنا سنت ملتے ابراہیم ہے کوئی کام کریں نا ہم نیک کام کریں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنے چاہیے جی کوئی بھی نیک کام کر لیں تو اس کے بعد دعا کرنی چاہیے کہ آپ نے خانہ کعبہ منایا بڑا نیک کام ہے نا ہم تو تواف کرنے جاتے ہیں نا حج کرنے کے لئے جانے کی دعایں کرتے ہیں جنہوں نے بنایا ہوگا ان کی کیا شان ہوگی اور وہ کرنے کے بعد بھی آپ نے اس کام کی قبولیت کی دعا کی اچھا پھر اس کے بعد دوسری آیت کونسی تھی جو سنی ہم نے ون ٹوئنٹی سیوین اب اس میں کیا بیان ہوا ہے آئیے یہ سنیں اچھا پہلی ملتبہ خانہ کعبہ کی بنیاد پتہ کس نے رکھی سب سے پہلے خانہ کعبہ کس نے بنایا نائی آپ کا جواب جلت ہے جی بچوں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا حضرت آدم علیہ السلام جو نبیوں میں انسانوں میں دنیا میں سب سے پہلے آئے نا دنیا کے اندر جو تشریف لے کر آنے والے سب سے پہلے نبی ہیں سب سے پہلے انسان ہیں وہ کون ہے حضرت آپ نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی تھی بیس آپ نے بنائی تھی خانہ کعبہ سب سے پہلے آپ نے بنایا اور اس کے بعد ایک تفان آیا تھا بڑا زبردست پوری دنیا میں کیا کہتے ہیں اس کو پانی پانی ہو گیا تھا تفانے نو ساری چیزیں ڈوب گئی تھی نا تو وہ جب تفان آیا تو اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خانہ کعبہ جو بنایا پھر حضرت ابراہیم نے بنایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور نبی تھے جو ان کے بیٹے بھی ہیں وہ ان کے ہیلپ کراتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ آپ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے پتھر جو ہے اٹھا اٹھا کر لائے کرتے تھے تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ دیا کرتے تھے اور پھر جب خانہ کعبہ بن گیا تو دوڑوں نے دعا کی اور دعا کیا تھی کہ یا رب ہماری یہ فرما برداری اطاعت و خدمت قبول فرما تو اس طریقے سے آپ نے دعا کی اور آج ہمارے سامنے خانہ کعبہ بھی موجود ہے مکہ بھی موجود ہے وہاں کی رونقے بھی موجود ہیں وہاں کی پھلوں کی فراوانی بھی موجود ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو وہاں پر اپنی آنکھوں سے سب جا کر دیکھنے کی سادت اتا فرما کیا کہنا چاہیے اللہ پاک ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اور پیر و برشد کے ساتھ حج بیت اللہ کی سادت اتا فرما یہ تھا بارہ پہلا سیگمین تلاوت راڑے پاک ترجمہ بھی سنا ہے اور کچھ کچھ تفسیر بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے اب آگے چلنا ہے اور اب سب کا کام ہے کریں گے تلاوت تو ہو گئی تلاوت تو سنی ہوتی ہے اب پڑھیں گے کلام مل کے ہمارے ساتھ موجود ہیں نور الین نور الین بھئی کون سا کلاب سر آ رہے ہیں وہ جو چاہیں چاند کو توڑے وہ جو چاہیں چاند کو توڑے آتا ہے نا آتا ہے نہیں آتا کیسے پڑھتے ہیں مل کے پڑھیں سب ابھی یہ نہیں پڑھے گی وہ چاہیں 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 کو توڑے انہیں اختیار دیا گیا اب یہ ہی مل کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے جھوم جھوم کے مزہ آنا چاہیے صحیح ہے اور جتنا ہم دل لگائیں گے انشاءاللہ اتنا دل لگتا جائے گا اب چلتے ہیں کلاب کی طرف بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان صلی اللہ نبی اے نا صلی اللہ محمد سلی اللہ محمد سلی اللہ محمد ہم بھی مدین جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے جو آج نہیں کی اثر کزا ہوئی تو وہ وقت پر کی ادا ہوئی تو وہ وقت پر کی ادا ہوئی چھوپے آپ تاہب کو توڑ دے چھوپے آپ تاہب کو توڑ دے انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے روخ نار ان کے غلام کو لیے جا رہے گھوملائی کا لیے جا رہے گھوملائی کا وہ پکڑ کے خلد کو توڑ دے وہ پکڑ کے خلد کو توڑ دے انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے لکھو نازش شاہے موجزا کہ کسی کی آنکھ نکل گئی کہ کسی کی آنکھ نکل گئی وہ لو آپ پاک سے جوڑ دے وہ لو آپ پاک سے جوڑ دے انہیں پیار دیا گیا انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے انہیں پیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے سبحان اللہ خودصورت سے کلام ہم نے پروگرام میں شامل کیا اور پروگرام کا نام ہے گھروں پر جو بچے بیٹے ہیں آپ نے بھی مل کر کہنا ہے میرے بچوں آپ گھروں پر بیٹے ہیں آپ تو یہاں بیٹے ہیں خیر چلے بھئے آپ نے بھی کہنا ہے اور دیکھتے رہنا ہے کئی جانا نہیں ہے کہ آپ شامل کرنے لگے ہیں سیگمنٹ جواب پر بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان جی سیگمنٹ ہے جواب پر سواب جواب پر ہم سوال کریں گے آپ جواب دیں گے اور بدلے میں ملے گا سواب اچھے چیدیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ سواب ملے گا چار چار کوئشن ہوں گے یہ ہوگی ٹیم اے اور یہ ہے بی اور جیتے گی اے چلے دیکھتے ہیں جو زیادہ جواب دے گی وہ جیتے گی جی جلدی جلدی جواب دینا ہے آپ نے یہ بتائیے قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا ٹی بے جلدی ٹائم کم ہیں ٹین فائیو فور ٹری ٹو وان زیر بھائی اٹھ گیا ہاتھ اٹھ گیا دے دے جلدی جلدی رائٹ ہینڈ سے لینا دینا ہے ٹھیک ہے رمضان رمضان کس مہینے میں نازل ہوا ٹھیک ہے رمضان بیٹھ سکتے ہیں ایسے بیٹھ سکتے ہیں لیکن ایسے نہیں بیٹھنا جواب درست ہو گیا ہے جی ٹیم بی ریڈی اے جس کو آرہا ہو وہ مائک لے سکتا ہے ٹھیک ہے رائٹ ہینڈ سے آپ پاس کریں گے ایک دوسرے کو جی یہ بتانے ہیں قرآن پاک کی پہلی آیتیں کس غار میں نازل ہوئی تھی آتا ہے جلدی سبحان اللہ جواب دوسرے کیا بات ہے جی ٹیم اے پھر سے ریڈی ہو جائیے بتائیے لفظ رمضان میں کتنے حروف ہیں جلدی جلدی کار ٹائم کم ہے مائک دیں ادھر 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 جی پانچ کتنے حروف ہیں کون کون سے کیا بات ہے رمضان کی جواب درست ہو گیا ہے جی ٹیم بی آپ سے کوششن ہے شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے آپ بتا رہے ہیں مائک پہنچا دے رائٹ ہینڈ سے بھائی بیچ والے ہیلپ کریں جی کیارہ کتنے مہینوں سے کیارہ آخری فیصلہ ہے بھائی یہ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں ادھر پہنچائیں جلدی ہزار مہینوں سے اور کوئی اس پر حصہ ڈالے گا ایک نے کہا گیارہ ایک نے کہا ہزار مہینوں سے جی ہزار مہینوں سے دو نے کہا ہزار مہینوں سے جواب گیارہ مہینوں سے نہیں میرے بچے ہزار مہینوں سے بہتر ہے کیا بات ہے جی آپ سے کوششن ہے رجب شریف کی کس تاریخ کو حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے کر گئے رجب کا مہینہ گزرا ہے جی مائک ادھر دے دیں سب سے پہلے انہوں نے آت اٹھایا ستائیس آپ کیا کہتے ہیں آپ بھی بتا دیں ستائیس جواب ماشاءاللہ جی ٹیم بھی آپ سے کوششن ہے یہ بتانا ہے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی برت کس شہر میں ہوئی آپ بھی بتائیں گے اور باقی کیا ہوا آپ بتائیں چلے آپ بھی بتا دیں ٹیم کی طرف سے مکہ مکرمہ جی صحیح کہنے غلط کیا کہہ رہے ہیں میں ادھر دیں مائک جی جلدی جلدی مکہ مکرمہ تو انہوں نے کیا کہا تھا جی جواب درست ہے اچھا جن کو پتا ہے بڑی اچھی بات ہے وہ جواب دے رہے ہیں جن کو پتا نہیں ہے تو آج ذہن کو کھولا رکھے کانوں کو کھولا رکھے اور اس کانوں کے ذریعے دماغ میں لے جا کے ان معلومات کو سٹور کرنے کہ کل دوبارہ کبھی سوال ہو تو پھر آپ کا ہاتھ بھی اوپر اٹھ جائے ہے نا کہ مجھے پتا ہے تو یہ باتیں ہمیں پتا ہونی چاہیے نا کہ پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی ولادت برت کس شہر پہ ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں تو اب یہ ذہن میں رہے گا انشاءاللہ تو آج یہ چیزیں سیکھنے کی بات ہوتی ہے دیگہ ہمارا پرگرم کا مقصد ہے سکھانا انفرمیشن آپ تک پہچانا ہے تو اس طریقے سے ٹیم اے نے بھی سارے جواب اور ٹیم بی نے بھی دونوں ٹیمیں جیت گئی ہیں ما شاءاللہ کیا بات ہے اور اب آپ نے پرگرم کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کی نیکی بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اور کٹز مادنی چینل کے ناظرین میں ہوں ریا نتاری پچیس وے روزے میں آج کی نیکی کے ساتھ آپ کو خشامدیت کہتے ہیں اور آج کی نیکی ہے ناج شریف سننا تو چلے بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف بڑی بوریت سی ہو رہی ہے یار بابا کو موبائل لے لیتا ہوں نہیں نہیں چارجنگ نہیں ہے بابا نے منع کیا ہے ارے یار چلے ملکر ناج شریف پڑھتے ہیں ہاں ناج شریف پڑھتے ہیں آپ پڑھنا چاہیں یا میں سٹارٹ کروں نہیں نہیں پہلے میں پڑھتا ہوں کون سی نات پڑھوں کون سی نات پڑھوں مجھے تو کوئی نات ہی یاد نہیں آ رہی ایسا کریں آپ پڑھیں جی ٹھیک ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ آگے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ آگے بس میرا مو دا مدینہ آگے بس میرا مو دا مدینہ آگے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کاغام مدینہ سے اٹھ کے جاؤں کاغام مدینہ سے واہ بھائی مجھے نہیں معلوم تھا آپ اتنا اچھا پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ جزاک اللہ میرے دوست ہیں وہ بھی نات بہت اچھی پڑھتے ہیں بھائی نات شریف پڑھنا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم تو بہت ہی زیادہ مشہور ہیں نات شریف سنتے ہی مدینہ شریف جہن میں آیاتا ہے نات شریف پڑھنے سننے سے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے نات شریف پڑھنا سننا ایک بہترین نیکی ہے میں بھی ناتیں پڑھوں گا ریان بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ دونوں کو بری نظر سے بچائیں نیک بنائیں آمین جی تو آج کی نیکی میں ہم نے کلام نات شریف پڑھنے کے حوالے سے باتیں سنی تو ناتیں پڑھنی چاہیے یاد کرنی چاہیے اور نات تو وہ چیزیں پڑھتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گی سنتے رہیں گے تو پڑھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے تو یاد ہو جائے گی اور پھر اس کو اس کے آداب کے ساتھ ابیں اخلاص کے ساتھ نات پڑھ دی جائیے ٹھیک ہے اس میں یہ ذینوں نہ جائے واوا کریں گے لوگ اس لئے پڑھنے ہیں ایسے نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے تو آج کی نیکی ہو گئی ہے اور اب آگے چلتے ہیں مزید اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اب آگیا ہے ایکٹیویٹی ٹائم تو ایک ایکٹیویٹی شامل کرنے لگے ہم چلے بھائی ایکٹیویٹی ہونے والی ایک بڑی دلچسپی ایکٹیویٹی ہے یہاں آپ کو اپنے سکرین پر نظر آرہے ہوں گے یہ گول سرکھا واہ ہے اور اس پہ بہت سارے نمبر لکھے ہوئے ون ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ بارہ تک گنتی ہے بس 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 اور اس کے اندر ہوگا یہ کہ باری باری ہم بلاتے ایسے کرتے ٹی بے سے کائیں گے کوئی بچے اور ان سے ہم نے نمبر پوچھیں گے ٹھیک ہے جو نمبر وہ کہیں گے وہ نمبر آپ کے سامنے پلڑ جائے گا اور اس کے پیچھے کچھ لکھا واہ آئے گا اب وہ جو کیا آئے گا وہ پتا ہے کہ وہی بچہ تو آپ کہیں گے وہ تو ہم دیکھ کے بتا دیں گے لیکن ہم دیکھنے ہی نہیں دیں گے آپ کو مو اس طرف نہیں ہوگا بلکہ یوں کر کے ہم آپ کو کھڑا کر دیں گے اور کچھ آپ کو ہم ہنٹس دیں گے ان ہنٹس سے آپ نے پک کرنا ہوگا کہ جو نمبر آپ نے کھلوایا ہے وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے تو پہلے ٹی میں سے کون آ رہے ہیں بھائی یہ تو آدھی سیٹ سے ہی کھڑے ہو گئے آ جائیں بھائی آپ ہی آ جائیں کیا نام ہے آپ کا محمد حمزتہ جلدی جلدی آئیں جلدی جلدی اتنی جوش سے آ آپ یہ یہاں آگئے نمبر بتائیں ون ون نمبر چلے بھائی کسی نے بولنا نہیں ہے کچھ ٹھیک ہے چلے یہ ون نمبر کے پیچھے کیا آگیا ہے کوئی نہیں بولے گا ٹھیک ہے دیکھ لیا آپ لوگوں نے بولنا کچھ نہیں ہے آپ کے لئے پہلا ہنٹ ہے وہ ایک اسلامی مہینہ ہے رمضان شریف یہ کیا کر رہا بھائی اتنا غصہ رمضان شریف سوچ لیں پھر سے ایک دفعہ پھر سوچ لیں اور ہنٹ نہیں لیا غلطی ہو گئی آپ کے ٹیم پیچھے بھی رہ سکتی ہے پکا پہلے میں ہی چلیں بھائی ذرا گم جائیں دیکھ کے کیا آگیا ہے مائک میں رمضان شریف ٹیم اے کا جواب درست ہو گیا اپنی جگہ جا سکتے جی ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں جو ابھی تک ہمارے ساتھ دامل نہیں ہوئے آپ تو شامل اتنے ہوتے ہی رہتے ہیں چلیں آپ آجائیں ان کو لے لیتے ہیں مائک لے لیں مائک کیا نام ہے آپ کا نمبر بتائیے گا بارہ تک نمبر ہیں جی نمبر فائیو چپ رہنا ہے سب نے جی نمبر فائیو میں کیا آیا ہے یہ اب ہم ہنٹس کچھ آپ کو دیں گے اس سے آپ نے ہمیں بتانا ہے یہ ایک مسجد ہے جو دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے مسجد اقصہ سوچ لیں ابھی اور بھی ہنٹس ہے میرے پاس ہنٹ لینے یا جواب دیں گے دیکھ لیں دے دوں مکہ بھی ہے یہ اب دیکھیں چینج ہو گیا جواب کیونکہ مسجد اقصہ تو مکہ میں نہیں ہے جی اور بھی ہنٹ ہے ہمارے پاس تین ہنٹس میں آپ نے جواب دینا ہے تیسرا ہنٹ چاہیے لے لیں بھائی آپ تو بولی نہیں رہے چلے یہ مسجد میں اس مسجد کے اندر خانہ کعبہ بھی موجود ہے اب تو جواب آئی ہے اب تو بس نام لینا ہے آپ نے میرا خیال ہے وہ شاید نام ذہن میں نہیں ہے مسجد تو سمجھ گئے نا جی کہتے کیا ہوں اس کو یہ بتائیں اب بس اب تو کاؤنٹنگ ہوگی پھر کسی کو حرانہ بھی تو ہے بولنا نہیں ہے کیا ہے مسجد کا نام مسجد حرام کیا ہے نام مسجد حرام ہاں اب یاد آئے اب نام ذہن میں انشاءاللہ نکلے گا نہیں چلے اب اپنی جگہ آزک پہ ماشاءاللہ جی رہیم کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں آج کی حدیث بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان جی سیگمنٹ ہے آج کی حدیث اور اس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں یہاں بچے موجود ہیں آپ نے بھی یاد کرنا ہے جو گھروں پر ہے آپ نے بھی یاد کرنا ہے اور ذہن کی بنانا ہے کہ اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر ساتھ میں تھوڑا سا مارا مقابلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حدیث پاک ہم نے لکھ کے یہ ہنگ کر رکھی ہیں اور بچے جاتے ہیں اور وہ تلاش کر کر لے کر آتے ہیں کہ کونسی حدیث پاک ہے اور اس طرح ہمیں پتہ جنتا ہے کہ حدیث پاک کو لکھنا کیسے ہے اور رو سکے تو آپ لوگ بھی اپنے پاس ڈائری بنایں اور اس پر حدیث پاک کو لکھیں تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایک بہت ساری سبردست انفرمیشن جمع ہو جائے گی آج کی حدیث پاک ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندامو توبتن اندامو توبتن اندامو توبتن ترجمہ ہے ندامت توبہ ہے ندامت توبہ ہے کس کس کو یاد ہو گئی یاد ہو گئی سنائیں اندامو توبتن ندامت توبہ ہے جی اور دہر سے کون سنا رہے ہیں سنائیں کوئی نہیں ہے سنانے والا ٹیم اے نہیں سنانے پا رہی جی ٹیم بی سے اور کون سنائیں گے آپ سنائیں اندامو توبتن تبارہ اندامو 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 توبتن ندامت توبہ ہے نہیں یاد ہوئی سہی سے سہی سے یاد کرنے کی طرف توجہ نہیں ہے اندامو توبتن اندامو توبتن اندامو توبتن ندامت توبہ ہے جی سنائیں اندامو توبتن جب تک ڈرتے رہیں گے گھبراتے رہیں گے کچھ بھی سہی نہیں ہوگا اندامو 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 ندامو توبتن ندامت توبہ ہے جی اندامو توبتن ندامت توبہ ہے جی ندامت توبہ ہے اور آپ یہ دون کے کون لائے گا یہ چھوٹے والے بچے ٹھیک ہے ہاں آپ اٹھ جائیں ادھر سے آپ اور ادھر سے وہ وہ چھوٹے والے جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا آپ آجائیں ہاں ہاں کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے ہو جلدی 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 یہ حدیث پاک یہاں لکھئے ہوئے جلدی سے کون دون کے لائے گا جائیں جلدی 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 تلاش کریں جلدی دوسری والے ادھر دیکھ سکتے ہیں جلدی ادھر جائیں دوڑ کے گائٹ کریں گائٹ کریں آپ لوگ گائٹ کریں جس نے پہلے ڈونڈی جلدی سے آجائیں ما شاہ اللہ آجائیں دونوں آجائیں جی ما شاہ اللہ کیا نام ہے آپ کا محمد حریرہ محمد حریرہ اور آپ کا نام کیا ہے ان کے بعد ہاتھ بھی نہیں دیسیر کر دیں ان کے آگے چلے محمد علی محمد علی کیا لکھا یہ کیا ہوا کیا مطلب ہے نامت نامت توبہ ہے جی اور ڈھونڈ کے تو آپ کے دوست لے کر آگا ہے آپ کے بھائی لے کر آگا ہے آپ ڈھونڈ نہیں سکے تو صحیح صحیح آ نہیں رہا آپ کو پتہ ہی نہیں چلنا ہوگا وہ بول بھی رہا یہ رہا یہ رہا یہ رہا لیکن نہیں ملا چلے کوئی بات رہی لیکن جس کو ہم نے یاد رکھنا چاہیے توبہ سندے رو توبہ کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرنی چاہیے توبہ کرنی چاہیے تو توبہ کیا ہوتی ہے شرمندہ ہونا کہ غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا اس پر شرمندہ ہونا اور پھر یہ سوچنا کہ آپ گناہ نہیں کروں گا اور پھر جو گناہ کیا تھا اس کو چھوڑ دے اس کو ریپیٹ نہیں کریں اور آگے کے لئے سوچ لیں کہ اب ہم نے یہ غلطی نہیں کرنی تو ماشاءاللہ چلے بھائی کونسی ٹیم گیا آپ مائیک کونسی ٹیم گیا اے یہ آپ ہمیں دے دیں مائیک دے دیں مائیک یہاں رکھ دیں اور یہ بھی یہاں رکھ دیں اور اس کے بعد پھر مائیک اٹھا لیں اور اپنی جگہ پہ چلے جائیں ماشاءاللہ جی تو اس کے ساتھ آپ دیکھ رہا ہے مارا پرگرام بچوں کا بچوں کے رمضان میں بچوں کو دلچسپ انداز سے علمدین پچھا رہے ہیں کی کوشش کی جا رہی ہے اور پرگرام کے اندر ایک بیان ہم شامل کریں گے تو آپ نے توجہ کے ساتھ بیان سننا ہے اور اسے اچھے اچھی باتیں سیکھنی ہیں سیگمنٹ ہے آج کی اچھی بات بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان پیارے بچوں اور کٹز مدی چل کے ناظرین آج ہم ایک ایسے شہر کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے جس کے ذکر سے محبت رسول میں اضافہ ہوتا ہے جی ہاں وہ شہر مدینہ شریف ہے جس کی طرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت فرمائی تھی مدینہ شریف ایک ایسا شہر ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے حدیث پاک میں بھی ہے اور ہزاروں کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں اس شہر کے ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں اور پانچ بھی نہیں بلکہ سیکڑوں نام ہیں آئیے مدینہ شریف کے کچھ نام سنتے ہیں مدینہ الرسول دار الابرار پابہ مبارکہ شافیہ حسنہ جزیرت العرب اور سیدت البلدان یہ ایک ایسا شہر ہے جہاں پر جانے کے لیے نا جانے کتنے دل تڑپتے ہیں کتنی آنکھیں یادیں مدینہ میں نم ہو جاتی ہیں اور کتنے دل جو مدینہ شریف کی آدھ میں آنسو بہات ہیں مدینہ کی آدھ انسان کو تڑپا دیتی ہیں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے مدینہ شریف کی خاک یعنی مٹی میں بھی شفا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے سبحان اللہ مدینہ شریف کی خوشبہ دار اور پاکیزہ آب و ہوا کی تو کیا ہی بات ہیں عرصہ ہوا تیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں اس وقت بھی گلیوں میں خوشبوہ پسینے کی مدینہ شریف کی سرزمین پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے مدینہ شریف کی زمین کا وہ حصہ جہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم تشریف فرمائے وہ ہر مقام حتیٰ کہ خان کعبہ عرصہ کرسی اور جنت سے بھی افضل ہے اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ پاک کی سچی پکی محبت عطا فرمائے اور ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی باعدب حاصلی نصیب فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلوع الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تو آج کی اچھی بات میں ہم نے مدینہ پاک کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنی مدینہ تو ہے یہ اچھا مدینہ ہے یہ اچھا اللہ پاک ہمیں بار بار میٹھے مدینہ کی بعد اب حاضری عطا فرمائے اور مدینہ جانے کا جتنا شوق بڑھائے گے انشاءاللہ اتنی جلدی ہماری مدینہ کی حاضری ہوگی تو اللہ پاک ہمیں بار بار مدینہ دکھائے خانہ کعبہ بھی دکھائے مکہ بھی دکھائے مدینہ بھی دکھائے اور اسی کے ساتھ ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کو پہنچا ہمیں دعاوں میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ کل بھی یہ پرگرام آئے گا آپ نے مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے اور دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھنا ہے نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان چلو روزہ رکھے چکے سہری بھی کریں بچوں کا رمضان بچوں کا رمضان بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا